اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب حریر سے ہوں گے اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئیں سہری میں جھٹ پڑھنے والی ریسپی بھنڈی مسالے دار کرسپی بھنڈی بلکل تیار ہے یہ دیکھیں بہت مزدار بننے والی ہے یہ بہت کرسپی بنی ہے تو آپ اگر اس کی ریسپی چاننا چاہتے ہیں تو پلیس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تو اب ہم چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے واش کر لی تھی بھنڈی کو سکھا لیا ہے اور اس کو کٹ کر لیا ہے آدھا کلو بھنڈی ہے دو میڈیم سائز کی پیاز ہیں اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے دو سے تین نارمل سائز کی ٹیماتر ہے اس کو بھی میں نے کٹ کر لیا ہے تین سے چار میں نے ہری میرچ لیا ہے اور اس کو بھی کٹ کر لیا ہے یہاں میرے پاس کیری جو ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈال لیں ورنہ نہ ڈال لیں ایک تکڑا لیا تھا اس کو باریک کٹ لیا ہے میں نے ایک چمچہ کٹے میرچ ایک چمچہ میں نے لیا ہے زیرہ 1 & 4 ٹی سپون میں نے لیا ہے یہ ایج وائن اور نمک آپ کو حسبت زائی کا رکھنا ہے میں نے لیا ہے آدھا چاہ کا چمچہ یہ سارے انگریڈیانس ہوگا ہے ہمارے اب ایک پین ہے پین میں ہم نے پہلے فلیم آن کری ہے اور اس میں میں نے آئل ڈال دیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے پیاز ہلکا سا پیاز کو سوفٹ کریں گے اور یہ پیاز سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم اس میں بینڈی ڈال دیں گے پیاز کو بینڈی کے ساتھ ہم فرائے کر لیں گے اچھے طرح ہم بینڈی فرائے کر لیں گے کہ یہ کرسپی ہو جائے گی جب بینڈی فرائے ہوگی تو پیاز کا بھی کلر براؤن ہا جائے گا اور بینڈی بھی فرائے ہو جائے گی یہ دیکھیں پیاز فائل سے براؤن ہو گئی ہے اور بینڈی فرائے ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو الگ پاول میں نکال لیا ہے ساری بینڈی میں نے ایک پاول میں کر لیے اب پین میں میں نے تھوڑا سا آئل اور ڈالا ہے اس میں ہم ڈالیں گے اب زیرہ اجوائن اس کو آئل میں تھوڑا سا ہم فرائے کریں گے یاد رکھے گا چولے کو تیز نہ کریں میڈیم میں فلیم رکھے گا چولے کی یہ دیکھیں ہلکا سا براؤن کلر میں ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچے تھوڑا سا اور فرائے کر لیں گے ہری مرچے ڈال کے ہری مرچے بھی فرائے ہو گئی ہیں اب ہم اس میں ڈیمارٹر اٹ کریں گے ڈالنے کے بعد اس میں میں نے اٹ کریں کٹی ہوئی مرچے اور نمک اچھی طرح سے ہم اس میں مکس کر لیں گے اگر آپ چاہے تو ایسے ہی بھون لیں ورنہ اس میں تھوڑا سا بلکل پانی اٹ کریں تاکہ ڈیمارٹر اچھی طرح گل جائیں اور پھر ہم اس کو اچھی طرح بھون لیں گے اب اس میں میں نے ڈیمارٹر بھون گئے ہیں اب اس میں میں نے کیری اٹ کریں اور ہم اس میں نے کیری اٹ کریں گے بلکل چھوٹی چھوٹی سوی باریک باریک کٹ لیں اب کیری ڈال کے تھوڑا سا ہم اس کو بھون لیں گے یہاں مسالہ بلکل ریڈی ہے بلکل صحیح سے بھون گیا ہے اب میں اس میں بھنڈی ڈال رہی ہوں بھنڈی ڈالنے کی بعد اب اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اب اس کو کوئی دم پر نہیں لگانا ہے ہمیں بس مکس کر لینا ہے اور لیجئے ہماری مزیدار بھنڈی بلکل ریڈی ہے اب آپ اس کو سہری میں پراتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی گرم گرم بنائیں اور اس میں آئل لگا کر بھی کھا سکتے ہیں بہت یمی بنی ہے یہ اور بہت ہی مزیددار ہے یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب آپ اس کو سرونگ کے لیے نکال لیں اور گرم گرم روٹی کے ساتھ پیش کریں اگر فرنڈس آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کو اپنے فرنڈس این فیملی میں شیئر بھی کیجئے گا اب میں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے دیجئے جا ساتھ اللہ حافظ